جی اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو کراچی کے ڈل انفو اور آج 28 جون 2021 کا دن ہے اور میں آج سراب گھڑ منڈی میں نہیں آج میں نورانی منڈی آپ لوگوں کے کہنے میں اور آپ لوگوں کے درخواست میں ریکویس میں میں بہت دور آیا ہوں ہب ڈیم روڈ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی فیلحال منڈی کا کیا حال ہے بلکل سمجھیں تقریباً نگلیجبل مال ہے کیونکہ یہ تو ابھی تو خیر آپ لوگوں کو فریم میں نہیں دکھ رہا ہوگا ادھر کچھ کھڑا ہوئے اور یہ دیوار کے پیچھے تھوڑا سا مال کھڑا ہوئے وہ میں آپ کو دکھا دے تو بیرال ابھی کوئی خریداری کی نیت سے اور مطلب مختلف ویرائیٹی دیکھنا چاہ رہے تو اس حساب سے ابھی مال بالکل موجود نہیں ہے یہ لیکن یہ جو ہے بلوک وغیرہ لگا کے ان لوگوں نے مطلب جگہیں اپنی پکی کر لیے جہاں پہ ان لوگ مال اتاریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نورانی منڈی میں میں موجود ہوں جو کہ ہب ڈیم روڈ پہ ہے اور ابھی بہت کم جانور کھڑا ہوئے آپ لوگوں کی درخواست میں میں یہاں پہ آئے ہوں آپ لوگ ریکویسٹ میں آئے ہوں آپ لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں تو پلیس اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر سبسکرائب کریے گے بہت دور منڈی ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے آئے ہوئے دیکھ سکتے ہیں پتھر لگا گیا ان لوگوں نے بلوکنگ ہلکی بھلکی کی ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بھئی آگے مال کھڑا ہوئے وہ اور یہ پوری ابھی باقی پوری منڈی خالی ہے دونوں پلوٹوں میں کھڑا ہوتا ہے تو میں ابھی ان سے پوچھتا ہوں یہ کہ مال کب تک آئے گا کیا سین ہے ٹھیک ہے بھئی بھئی یہ مال کھڑا ہوئے یہ میں ان سب پوچھنے جا رہا ہوں کہ کیا سین ہے مال کا اور کتنے میں دینا ہے میں یہاں پہ تھوڑا مناسب ہے ریٹ یا نہیں ہاں میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ نورانی منڈی جو ہے نا اس میں میں آیا ہوں دو تین سال سے چکڑ لگا رہا ہوں مسئلہ یہاں کے جانوروں میں یہ ہوتا ہے کہ جانور وغیرہ صحیح ہوتا ہے لیکن زیادہ تر نائنٹی پرسنٹ ایک مطلب ایک بہت میجورٹی اس میں پرسنٹیج اس میں آ جاتی ہے نائنٹی پرسنٹ میں دائر سی بات ہے کالی ٹین پرسنٹ ریمیننگ رہ رہا ہے نائنٹی پرسنٹ جانور یہاں کا خیرہ ہوتا ہے اور وہ وہ خیرہ ہوتا ہے جس کی گربانی بھی نہیں ہوتی تو اس لیے آئیں ضرور آئیں دیکھیں جانور لیکن یہ ہے کہ جانور جو ہے وہ بلکل دیکھ کے اور دو دات ہے تب ہی اس پر ہاتھ ڈالیں تب ہی لیں اس کے لاوہ یہ جانور نہ خرید نہیں ٹھیک ہے ہم میں جانور ہوگا پوچھتا ہوں ٹھیک ہے کہ کیا سینے کتنے میں دیں گے یہ آپ کا مال ہے بابا کیا نام ہے آپ کا سر لال محمد یہ کب اتار ہے مال دو تین دن ہو رہا ہے تو یہ منڈی کب بارے گا کب آئے گا مال پورا جمعے تک یہ جو بچیا ہے یہ دو دات ہے یہ بچڑا ہے یہ بچڑا ہے کیا دو دات ہے کیا مانگ رہو اس کو ایک بول رہا ہوں ایک لاکھ کیوں اتنا کیوں بول لو سر ایسال بول مال مانگا ہے اس کو ایک لاکھ روپے تو بہت ہے اتنی دور جب شہر چھوڑ کے بندہ ادھار آئے گا تو وہ کسی وجہ سے آئے گا نا سر ہم کیا کروک مال بہت مانگا ہے امران سے نہیں مل رہا ہم کیا کروک مجبور ہوں اچھا اس کے وجہ پہ خرچ بہت ہے یار میرے کو تو لاکھ کے ساب سے بہت چھوٹا آئے گا تو ڈل لکھ روپہ تو بہت ہے یار تمہارا پتہ ہے ہم کتنے میں لیا باتا ہم چالیس ملیا تزار ہمارے سے نہیں ہوں چالی اتنا خرچہ کر رہا ہے تیس سار اس کو جاگہ میں دے رہا ہوں تیس سار کھڑ دے رہا ہوں کیا کروں بھی ادھر کی بھی جگہ کا پیسہ لگا دیا تیس سار روپے دے رہا ہوں لیکن یار یہ تو سراب گھوٹ کے حساب سے بہت کم دے رہا ہوں تم یہ سمجھو چالیس کا خریدہ تیس سار تم نے لگایا یہ جگہ پہ تو وہ سارا ہر جانور سے نکالو گے نا ایک جانور سے تو نہیں نکالو گے بس نہیں سعودی کا ہمارے ہم چالی ملیا تا پہنٹالی مل جائے گا پانچ سار تمہارا کھائی نہیں ہے ایک چالیس ملیا تا تم نے ایک چالیس ملیا پانچ سار بچے اور ہمارا زیاد نہیں ہے میرے کو لگنی رہے کون سی جگہ سے لیا ایک چالیس سن کون سا علاقہ سن میں کہاں سے اور یہ والے جانور کا کیا بھلو بچھتر یہ اگر کوئی دے گا اس کے پینتالیس دے گا دے دو گے بچھتر فائنل ہے یار تمہارا دماغ تو بہت اپر ہے یار یقین مانو تم اتنا مانگ رہے ہوں کہ نورانی منڈی لوگ آنا چھوڑ دے گا ویسی اتنا نور ہے پچھلے سالوں میں نورانی منڈی بتاؤں لوگ کیوں آتا تھا کیونکہ سوراب گھڑ مویشی منڈی جو ہے اس سے تقریباً اچھا خاصا ہے یہاں پہ ان کو فائدہ مل جاتا تھا صحیح ریٹ ہوتا تھا یہ تو تم ابھی اتنا بتا رہے ہوگی تو سوراب گھڑ کے راؤس کرتے ہیں ہمارے سے مل رہا نہیں ہم مانگا مل رہا ہمارے کے دو ہزار بچھ رہے ہیں ہم کیا کر رہا ہم تو مجھ مل رہا ہے مل رہا ہے یہ لال والے گا بلو اور وہ جو آخری ہے وہ جیسے ایک ستر مانگ رہے وہ چھوڑو گے اسی میں چھوڑو گے نہیں چھوڑے گا کہاں چلو یا شکریہ بھائی ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں اس جانور کا بھول ہے ایک ستر بھول ہے ایک چالیس سے کم کا نہیں چھوڑیں گا بہرحال مجھے تو ریٹ بہت زیادہ لگ رہا ہے ابھی یہ ریٹ کیا مطلب ہے یہ پتہ نہیں تفضیح کر رہا مدد کر رہے کیا کر رہا مجھے نہیں پتا یا اگر اس نے ایک چالیس کا لیے تو بڑی مہنگی گیاں خریدی ہے اس نے پیچھے سے بھی اب یہ دیوار اور دیوار کروز کر کے وہاں پہ جانور کھڑے میں وہاں پہ کوئی بیٹھا وہ ہوتا کتا ہے تو میں پوچھتا ہی کہ کیا سینہ ہوں جانور ہو ٹھیک ہے بھائی بھائی ناظرین دیکھ سکتے آپ یہ کہ یہاں پہ کیا نام ہے ابھی مطلب خدمت کے لیے جانور ہوگی بوسا بنایا جا رہے اور جانور یہاں پہ سارے کھڑے میں تو یہ بھائی موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا نام ان کا یا کیا نام ہے آپ کا سر امان اللہ تو یہ جانور آپ کے سر یہ والا ڈیٹ مناسب ہے نورانی بندی میں سنتے ہیں کہ مناسب ہوتا ہے ہر سال ھراب گھڑ مابشی بندی کے مقابلے میں ڈو دات ہے ایک پیسٹ ایک پیسٹ تو یہ تو ادھر سوراب گھڑ میں بھی یہی مانگا جا رہے ہیں ایک چالیس مانگا جا رہے ہیں ڈو داتت کامانگا جا رہے ہیں کربانی کا ایک پیسٹ تو اس کا یہ ہے پھر اس کا بھی ایک پیسٹ اب یہ کوئی دے گا اگر پچاسی دے گا تو دے دھو گئے ایک میں بھی قریب بھی نہیں بنے گئے چلو بھائی اور ابھی تیس پیتیس میں مانگا نہیں ابھی ایک تیس پیتیس مانگا اس کا مطلب وہ کھلوار کرنے والا بچہ تو نہیں مزاق کرنے تو نہیں کیونکہ تیس پیتیس میں تو شہر میں مل جا رہا ہے سوراب گھٹ کے اندر مل جا رہا ہے اچھا جانور اس یہ جانور کا کیا بتا رہی ہے بھائی ناظرین یہ میں آپ کو جانور دکھاؤں دو دات ہے یہ یہ بھی دو دات جانور ہے اور دو لاکھ روپے ڈیمانڈ کی جاری ہے نورانی منڈی میں کھڑا ہے لیکن یہ ڈیمانڈ اس بار کی بھائی پچھلے سالوں کے بنیزبت مجھا بہت زیادہ لگ رہی ہے ورنہ جو پہلے ہوتا تھا وہ مناسب قریب قریب مانگا جاتا تھا سوراب گھٹ ابھی سال میں لیکن ایک سال میں اتنا فرق کیسے آجے گا پچھلے سال ساڑھے ساتھ سو تھا اس سال بھی تقریباً کچھ جگہ پر ساڑھے ساتھ ملتا ہے کچھ جگہ پر ساڑھے آٹھ ملتا ہے چیز چار سو اسی تو چار سال پہلے تھا ساتھ سو روپے ساتھ سو ہے یہ سہی کہہ رہے ہیں دیکھیں بھائی آئے میں انہوں نے سہی بتا ہے ہم نے خود لے رہا تھا آپ چکے میں چار سو اسی میں بانتا ہے وہ پاڑے کا ہوگا پھر وہ آڈی والا پانچ سو میں گوشٹ ورہ ساڑے پانچ سو میں اچھا میں رہل اس کا بتو یہ دو دات ہے اس کا کیا ہے اس کا پچھانوے اس کا پچھانوے یہ دو ہوگا پھر ساٹھ میں بنے گئی کہا پھر آزا دو ہزار کم کر سکتے ہیں تو ہم نے بتا رہے ہیں نہیں تو ریٹ زیادہ بتا رہے ہیں اس لیے زیادہ فرق آ رہا ہے پھر اس لال والے کا اس کا لال کا پچھانوے پچھانوے اس میں کیا ہزار دو ہزار کی گنجائش ہے بس اچھا وہ جو سفیت کھڑا ہے بچڑا یہ سامنے ان دونوں کا نوے نوے ان دونوں کا پچھانوے پچھانوے اور اس کا ایک پہنٹالیس ایک پہنٹالیس اب یہ نوے جیسے مانگ رہے ہو یہ تو یار پہنٹالیس پچاس میں تم نے خرید ہوگا مشکل سے ہزار دو 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 چلو بھر چلو نہیں سہی آ جانا تم میں آجانا ادھر BUD کو جاؤں گا انشاءاللہ میں BUD کو جاتا ہوں ٹھیک ہے ملین میں تو شید ناملہ ہے لیکن BUD کو آجانا آپ کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ ایسے جانور دینا کل منگل قویل ہے میں BUD کو لگتا ہے میرے بیس کلونی اور آگے وہاں پہ لے کے چلیں گے انشاءاللہ مل جائے گا ساڈ میں اس سے بہتر ملے گا بلکہ ابھی تم ایک لنگ دوں گا تم ویڈیو میری سچ دیکھنا ایک بچھلے ہفتے کی بڑا بہترین جانور ہے تمہیں کتنے میں دینے بس تم یہ بات ہو تمہیں جیسے نوے مانگا ہے نا دینے کتنے میں اخری 75 75 میں دینے بھوٹ اپر ہو یار ہوگی یہ پیچھتر فائنل ہے اس کا فائنل کیا یہ اس کا ایک پندرہ بس یہ بھی فائنل ہے اور ان کے فائنل بات ہو یہ پچانوے جس کے مانگے اس کا پچاسی پچاسی میں دینے یہ دو گئے نہیں یہ ساٹھ پہ سٹھ میں نہیں دو گئے یہ کتے کا ہونا چاہیے پچھلے سال والے بات کر رہے ہیں کلوں پر پچاس سور میں بڑھ رہے ہیں کراچی میں اتنے میں جاتا ہے آپ کو چل کے ابھی بلوں کے پچھلا دیں گے تازہ والا گوشت اللہ باہر ملک میں آتے ہیں آپ کو پچھانوے پچھلے سال سکی پچھے سال ہوں سا کاotto اس کے دور میں بہتر دilitر ہوں پارموٹر کردے ہیں یہاں پہ سب اسی مانگیں گے مجھے نہیں پتے مانگیں گے لیکن جو میں نے آپ کو بتاؤیا بہس کانو نیچ اس کے دلادیں اگر آپ کی ملتم میں جھوٹے نہیں کہہ رہا میں ملتم ہوں کراچی کے اندر کی بات کر رہا ہوں آپ تو پھر بھی سندھ سے بتا نہیں کہاں سے انٹیریئر سے لے گا رائے ہو یہ پیچھتر بتا ہے اس کا کیا بتا ہے آخری آخر پچاسی پچاسی تو بہت اوپر ہے یا لاکھ میں پندرہ کم ہوتا ہے پچاسی پچاسی والا تھوڑی ہے یہ یہ سندھ کا جانور کال ہے کوئی خوبصورت تھوڑی ہے اس پر رہا ہے چلو تھوڑا ہو جائے یہ میرا حساب بن رہا ہے بہت زیادہ سندھ کو پہ سٹھ پسٹھ چھا سٹھ پسٹھ سٹھ نہیں ہی سپر نہیں یہاں سپر کی کہ یہاں کی سراب آخر سے ریٹ کم ہوتا ہے تبی تو لوگ یہ شہر چھوڑ کے داراتے ہیں نہیں رش کتے جانور کٹل کرنے کا باؤں پہتی سٹھ چالیزعار جانور اگر پیلوٹ لے رہے ہیں تقریباً ایک سو بیس گس کا دیا ساڑھے تین لاکھ روپے روپے کسی نے کچھ ایسے تو تم تو بیس پچیس ہزار روپے تیس ہزار میں وہ بھی وہ بتا رہے پچھلے سال تک تو ایسا سین نہیں تھا پچھلے والا سین دیکھو اس سال سین دیکھو جاوے دینا جاوے اب سبر کرو ابھی بیس کیا سامنے ڈیزل پتہ نہیں ہم تو پیٹرول للواتے ہیں ڈیزل تھوڑی پی کے بڑھا ہوا یہ ہے وہاں سے ٹرانسپورڈ میں آتے ہیں یہ کراہ نہیں لگتے ہیں میں کہہ رہا ہوں ڈیزل تھوڑی پی کے بڑھا ہوئے ڈیزل کا میرے کو کیا کام ہے ٹرانسپورڈ میں چلتے ہیں پیدل میں تھوڑی لیا آتے ہیں اس کو آپ یہ کس سے یہ بتاو کتے کا پڑھیا لانے میں ایک جانور لائنے میں ستر ہزار روپے کی کس چیز میں لائے تو اب ستر ہزار کیا ہو گیا تمہارے کو ملتان سے دو ہزار روپے میں ایک جانور آرہے در سبی سے آ رہا ہے تو اب سبی سے آ رہا ہے کئی سے بھی آ رہا ہے تو پچیس سو پچیس سو پچیس سو پچیس سو پچیس سو ستر ہزار روپے ٹین گناہ زیادہ بہت آ رہا ہے بھائی بے ناظرین بہرحال میں بحث فیس کرنے نہیں ہے ہم لوگ یہ تو ہو گئی تھوڑی بہت بحث اس لئے زیادہ مانگ رہے تھے اس لئے یہ بھی کھڑے بے تیک بھائی تو میں نے کہا چلو ان کے بھی تھوڑے تاثرات بہتا دوں یہ کتنے کا آپ کی نظر میں ہونا چاہیے بھائی ساٹھ پیسٹ چھاہ سٹھ یہ بھی بولنے مجھے بھی اتنے میں سمجھا رہا تھا بھائی اللہ مالک ہے بہرحال نورانی منڈی کا یہ آل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں منڈی میں جانور تو ابھی نہیں ہے فیلال ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منڈی میں ابھی جانور تو بلکل بھی نہیں ہے اور جتنا جانور ہے آپ کو دکھا دیا ٹوٹلی یہ کہ کیا سکتے ہیں اور ادھر مال اندر کی طرف کمی آتا تھا زیادہ تر مال وہ جو باہر میں نے چھے ساتھ جانور کھڑے ہوئے دکھا ہے ادھر آتا تھا تو ادھر جو ہے ابھی پورے پلات خالی آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ آپ کو یہ دیوار کے راست سب دیکھ رہا ہوگا تو آج کے لئے اتنی اپ ڈیٹ اور یہ میں نے بہت دور آ کے آپ لوگوں کی خالی ریکویس میں اپ ڈیٹ دی ہے تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مطبولیے گا یہ صرف آپ کے لئے میں اتنی دور آیا ہوں اور ابھی مال ہے بھی نہیں انشاءاللہ دوبارہ بھی آؤں گا بے فکر ہے لیکن اگر آپ لوگوں کے آپ لوگوں کا اگر ریسپونس اچھا ملے گا تب آؤں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے چلیں اللہ حافظ اور سبسکرائب لائک شیئر نہیں کرنا بھولیے گا